سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت سست مہینہ ہوتا ہے سستی والا مہینہ آرام کرنے والا مہینہ لیزی بننے والا مہینہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں تقریباً دن کا کافی حصہ سونے میں ہی گزارتے ہیں اور سستی میں گزارتے ہیں لیکن یہ چیز اسلام نے نہیں سکھایا ہے اسلام نے کیا سکھایا ہے سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزولو قدم ابن آدم یوم القیام من اندی ربی حتی یو سالو انخمس آدم کی اولاد پاؤں نہیں ہلا پائے گا قیامت کے دن اپنے رب کے آگے یہاں تک آکے پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے ان عمرہی فی ما افنا زندگی کہاں گزارے وان شبابہی فی ما ابلہ جوانی کہاں گزارے مال کہاں سے کمائے پیسہ کہاں سے کمائے وہ فی ما انفقہ ہو کہاں خرج کیے جو تمہیں پتا تھا اس پر عمل کتنا کیے تو میوے بھائی و میوے بہنیں وہ مہینہ چل رہا ہے جس مہینے میں اللہ تعالی نے خاص خیر بھیجا ہے خاص برکتیں بھیجا ہے یہ مہینے میں ہمیں اپنے جذبے میں آگے ہونا چاہیے عبادتوں میں آگے ہونا چاہیے وقت ضائع ہو رہا ہے وہ چلے جاتا ہے وہ وقت جا رہا ہے سونے میں اور بہت زیادہ ضائع کرنے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کو ہمیں جواب دینا ہے یہ وقت کے تعلق سے زندگی کہاں گزارے جوانی کہاں گزارے تو ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے ہم کیا جواب دیں گے تو یہ ایک پہلی بات ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے کیا یہ سونے کا مہینہ ہے آرام کرنے کا مہینہ ہے کیا یہ سست ہونے کا مہینہ ہے لیزین اس والا مہینہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اس حدیث کو امام حاکم نے جمع کیا حدیث کی صندت حسن ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائیں نمبر ایک زندگی کو گنیمت سمجھو موت سے پہلے اپنی صحت کو تندرستی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بیمار پر جاؤ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ اپنی جوانی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بوڑے ہو جاؤ وَفَرَاغَقَ قَبْلَ شُغْلِكَ اپنے فارغ وقت کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے مشغول ہو جاؤ وَمَالَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ اپنے مال کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے گریب ہو جاؤ تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ جو زندگی ہے یہ حادثے جائے گی یہ رمضان حادثے جائے گا تمام چیزوں کو ہمیں جو ہے اس سے پہلے کے وہ چلی جائے ہمیں گنیمت سمجھنا چاہیے الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے اسے تو بہت بدرجے اولہ ہمیں بہت زیادہ ہمیں گنیمت سمجھنا چاہیے اس کی ہر منٹ قیمتی ہی ہمارے لئے کیسے ہم اچھے استعمال کر سکتے ہیں تو زیارسی باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا جاغو یقیناً ایک انسان کی جسم کو چاہیے کہ ہم سویں آرام کریں اور اللہ تعالی نے یہ منع نہیں کیا لیکن ایک بیلنس کے ساتھ اور کام کے اندر حق نہیں ادا کرنا ڈیوٹی برابر سے نہیں کرنا ہمیشہ بہانے بنانا یہ صحیح بات نہیں ہے تو یہ ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمیں عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں باقی سب نارمل رہو باقی سب کچھ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے